راجستان کاراگر ویدھیک دو جارتیس نشی طور سے جیڑوں میں صدار کی اور آگے بڑھے گا اس میں کوئی دورہ نہیں لیکن سباپتی مودے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیڑ کا کنسپٹ دیش میں ختم ہو اور سب بھی سماج کی طرف ہم آگے بڑھے جس طرح سے بال سمپرسنگرہ نام دیا جاتا ہے ویسے ہی جیڑوں کا نام صدارگرہ دیا جائے اور صدارگرہ میں سب سے پہلے جو آج کمپیٹر کا یوگ ہے ہر جیڑ میں لائبریری ہو اور لائبریری ایسی اچھو جیسے لوگوں کی سوچ بدلے مجھے کسان آندول میں چھے بھنے چورو جیڑ میں رہنے کا موقع ملا میں ہمیلے بننے کے بعد جیڑ میں گیا وہاں ایک چھوٹی لائبریری تھی اب وہ بڑا روپ لے چکی ہر جیڑ میں ایسی لائبریری بنے جسے لوگوں کی سوچ بدلے لوگوں کی سمجھ بدلے جس طریقے سے لوگ اپراد کی دنیا میں جاتے ہیں کچھ فلموں کا اثر ہوتا ہے کچھ سنگت کا اثر ہوتا ہے کچھ دوراچاریوں کا اثر ہوتا ہے جسے نوجوان بھٹکاؤ کی طرف بڑھتے ہیں اور سنگتی اپراد کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں جیل کا مطلب وہاں پر تار نہ دے کر کے لوگوں کو نہیں شدارہ جا سکتا جو بندوق کے سائے کے اس کی ٹھائیں ٹھائیں سے خوش ہوتے ہیں وہ سائد کمپیٹر سے بدل جائیں وہ سائد لائبریری سے بدل جائیں وہ اچھے لوگوں کی کتابوں سے بدل جائیں وہ ان کے جیونی اپن سے بدل جائیں جو جیل کے بیتر کرنا ہے جو کھلی جیل ہے اس کی استطیق صدارنے کے ساتھ ساتھ جو جیل ہیں ان کی استطیق صداری جائے سبابتی مودے جو چھوٹا اپراد کر کے گیا ہے جس کی جمعان دس بیس دن میں ہونے والی ہے اگر اس کو تین سو دو والے کے پاس بٹھا دیا جاتا ہے نیچی طور سے وہ بڑا اپرادی بن کے باہر نکلتا ہے اس لیے اس کو ساماجک ویسلیشن کے ساتھ ان جیڑوں کو دیکھنا پڑے گا ہمیں جیڑوں کو الگ الگ تین پارٹ میں بانٹنا ہی پڑے گا نہیں تو یہ ویدھے کام نہیں کریں گے ہمیں سماج کو صدارنا نیچی طور سے جیل اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جو لوگ اپرادی پرورتی کے ہیں جو وکشپت مانشکتہ کے ہیں ان لوگوں کو الگ سماج سے الگ رکھنے کے لیے جیل کا کنسپٹ آیا اس کنسپٹ کو ہمیں ڈنگ سے دیکھنا پڑے گا راجستان میں آج جو جیڑوں کی استیتی ہے وہ اور بہتر کرنے کی جورت ہے سباپتی مودے میرے سے پہلے کالوگرام صحیح بول رہے تھے جو تسلیلوں کی جیڑیں بادرہ کی جیڑیں چاریس بندی رکھ سکتے ہو ستر ستر آسی ایسی ٹھوس رکھیں اس سے اور زیادہ باگی ہوتا ہے اندر گیا بامل جن وہ ویوستہ کے پرتی بگاوت کرنا چاہتا ہے اس لیے یہ ویوستہیں صدارنے کی جورت ہے جو جیڑیں بہتر ہیں سہروں کے ان کو باہر لے جائے جائے ان کا بات آورنے ایسا ہو کہ باہر نکلتے ہیں وقت آدمی سماج کی مکھے دارہ میں سامل ہونا چاہے جیل پریری کی بات آجائے سباپتی مودے اس کی ڈوٹی اتنی آلڈ ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں میں کہتا ہوں دنیا میں اگر کہیں نرک ہے نا سباپتی مودے وہ جیڑ ہے میں کسان اندل میں گیا میرے سے الگ ٹریٹ تھا لیکن جو دوسرے لوگ تھے ان کے ساتھ الگ ٹریٹ تھا نرک اگر کوئی چیز ہے تو وہ جیڑ کے بیتر ہے اس کے آگے جو پریری کھڑا اس پریری کو آپ پولیس کے جوان کے برابر تنکھا نہیں دیتے ایسے بڑا جلم کچھ نہیں ہو سکتا وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے بیتر کے لوگوں کے تچ میں رہتا ہے سارے دن جیسے بیتر والوں کو کرونا ہے تو پریری کو بھی کرونا ہو جائے گی بیتر والے جس مان سکتا کہ ہیں فیسی مان سکتا کہ وہ ہو جاتا ہے اس لیے اس کا جیونی اپن ڈنگشے ہو جیل پریری کی تنکھاں بڑھنے کی ضرورت ہے دوسری میں اس بات سے بلکل سہمت ہوں کہ جیل کا جو جیلر ہے پانچ پانچ سات 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 دس دس سال اور وہ سب انہوں پرادیوں سے ان کی دنیا ہی الگ ہے سباپتی موت ہے ان کی دنیا الگ جیل پریری سے لے کر کے جیلر تک کی دنیا الگ ہے وہ تمہارے اس پرشاستن سے زیادہ اتفاق نہیں رکھتے وہ اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے کہ آپ کے رفیدان سبا میں کیا سوچ رہے ہیں وہ تو بیتر کیسے ایڈزیسٹ رکھنا ہے وہ بھاگ نہیں جائے اس کا جیمر کام کرے نہیں کرے تو بھی بیتر کوئی گتیوی دی نہ ہو جائے کوئی آپ سے میں جھگڑا نہیں ہو جائے اس کی ساری کی ساری تینسن اس جیلر کی اس پر ہے اس لئے سباپتی موت ہے ایک سال دو سال سے بعد میں نسی طور سے ان کے ٹرانسپر ہونے چاہیے تاکہ وہ وہ بیتر ایک گروہ کے روپ میں کام نہیں کر پائے اور الگ الگ جگہ میں ان کی ڈوٹی پوسٹنگ ہوگی تو جو اپرادی کنٹینیو بار بار اپراد کر کے جیلوں میں آتے ہیں اور جیلوں میں جس طریقے سے یا لگ سے دنیا چلا رہے ہیں اس دنیا کو نہ چلائیں سباپتی موت ہے میں لاس میں بات سمپن کرنا چاہوں گا جیل میں بیٹھا وہ آدمی اور فون کر کے دھمگی دیتا ہے یہ اخبار میں چھپے تب ہی نہیں ماننے کی ضرورت حقیقت ہے یہ جیل میں فون ہے تو پھر علاو کر دیو نا علاو ہی کر دیو گھر والوں کو آنے کی ضرورت نہیں فون پر بات کرا دیں گے پنجاب میں کرواتے ہیں فون پر بات ڈیٹھتے ہیں آدمی کے اس بجے بارہ بجے سے لے کر کے چار بجے تک سارے پریزنوں سے بات کروائیں گے دو منٹ تیہ کرواتے ہو نا پھر بات کروانی ہے پریزنوں سے کرواتے ہو ارے اپرادی اپرادی سے بات کر کے سفاری دے رہا ہے یہ تو بند ہو کم شیکہ ہو اس لیے میرا ماننا یہ ہے ہم اس سماجی پرانیے سماج میں جو آدمی اپراد کی طرف بڑھتا ہے اس کو آخری سٹڈی تو یہ ہے کہ اس کو اپراد سے واپس لائے جائے اس لیے جیڑوں کی استیتی صداری جائے جیڑوں میں ساری جگہ لائیبریریاں ستاپیت کری جائے زیادہ سے زیادہ کے دی کا سمیہ پڑھنے میں ویتی تو کمپیوٹر چلانے میں ویتی تو اسی بات کے ساتھ میرا جنمت جاننے کا جو میں نے پرستاؤ دیا ہے وہ میں میرا واپس لیتا ہوں سری سے ایم لوڈا